اس وقت سر ایک ایشو اور ہے اور وہ بڑا اہم ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ جی جو روٹی ہے نا وہ فی الحل سستی نہیں ہو پا رہی ہے روٹی سولہ روپائی کی؟ جی سر اب وہ خیبر پختونخواہ میں تو کہتے ہیں پندرہ روپائی لیکن وہ سو گرام ہے سر ہاں سو گرام کی یہاں بھی تو سو گرام کی ہے یہاں ایک سو بیس گرام کی ہے سولہ روپائی کونسی؟ یہاں جو نہیں جو سو گرام کی اچھا؟ سو گرام کی ابھی کونسی سے کر لیتے ہیں سو گرام کی ہے وہ پندرہ روپائی مقرر کی ہے قیمت ٹھیک ہے ان کے نان بھائی تو انٹرویو دے رہے تھے کہ ہم دیں گے اس قیمت اور یہاں جو ہے لوگ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کبھی آپ بتائیے جناب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں آفتاب صاحب اور آفتاب گل صاحب نان بھائیوں کے ساتھ بڑا ہے نا چیئرمن ہے صدر 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 صاحب یہ بتائیے کہ آپ سولہ روپے میں روٹی اور بیس روپے میں نان کیوں نہیں دے پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامی صاحب بہت شکریہ اس میں سر ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے آٹا سستہ کر دی ہے آٹا سستہ جو ہے جب پہلے ہماری اکیس سو روپے کا تھیلہ تھا بائیس سو روپے کا تھیلہ تھا ابھی کچھ ماہ پہلے تو ہماری روٹی جو ہے اس وقت بیس روپے اس کا نوٹی نوٹیفکیشن کے لیے گا بیس روپے بیس روپے سر ظلی انتظامی ہے اور اب اب سر ایک تو یہ ہوا کہ بغیر سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیے درستہ مگر تھیلہ کتنے کا ہے سر تھیلہ اب پھر سر اکیس سو بائیس سو کا ہے ابھی تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا نہیں سر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی بلکل یک طرفہ قیمت مقرر کر دی گئی بلکل یک طرفہ یہ سر آپ یہ مجھے بتائیں ایک روٹی پر کتنے روپے کا آٹا لگتا ہے آج جو ابھی ابھی آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے سر بلال یاسین صاحب نے لی ہے ڈی سی لہور صاحب نے لی ہے تو اس میں ہم نے ان کو اپنی کیلپولیشن دی ہے ابھی جو ریسینٹلی جو ہماری قیمت ہے سر وہ سترہ روپے تقریباً پڑتی ہے یعنی سترہ روپے میں آپ روٹی بیج سکتے ہیں سر سترہ روپے اس کی کوسٹ ہے سر کوسٹ ہے اس کی کوسٹ ہے اس میں کوسٹ میں آٹا ہوتا ہے سر اور ہماری اخراجات ہے سر وہ کیا کیا ہے جس میں بگلی ہے سوئی گیس ہے مکان کا کراہ ہے گیس ہے دکان کا کراہ ہے لیبر ہے لیبر کی پھر بائش ہے لیبر کا کھانا پین ہے اور لیبر کی کھانا پین ہے سر اس کے بعد آپ ہمارا جو تندوروں کا کام ہے آج کل آپ دیکھیں شاہبی صاحب کون سے آپ نے کیا کہا ہے بیچ رہے ہیں آپ خدا رہا ہمیں بیچنے دیں ہم پہ ظلم نہ کریں یعنی بیس روپے کے علاوہ روٹی نہیں دے سکتے سر ہم بالکل دے سکتے ہیں اگر آٹے میں کمی کی جائے آٹے میں کمی کیسے کی جائے یہ تو سر اب حکومت کا مسئلہ ہے نا کہ حکومت اگر سستی روٹی بھکوانا چاہتی ہے تو وہ پہلے تندور والے کو تو ریلیف دے نا سر بلال یاسن صاحب اگر مل جائے سر ان کو ٹرائی کر رہے ہیں کل رات کو میں نے سر آٹے کا تھیلہ خریدا پانچ کلو کا نو سو روپے کا یعنی اٹھارہ سو روپے کا دس کلو ہو گیا چھتیس سو روپے وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ بیس کلو کا اگر آپ نے تھیلہ لینا ہے میں سر آپ سے یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بائی فرگر کر کے بتا سکینا کہ آپ نے کیسے کسٹ اس کی نکالی کیسی ہے اگر دھالا خریدا وہ کہتے ایک کسٹو روپے کا سر میں نے خریدا ہے میں رات کو پانچ کلو کا میں نو سو روپے کا خود خرید کے لائے ہوں رسید ہے میرے پاس اور یہ میں مطلب اس لیے نہیں کہ میں کوئی پہچانتا ہے یا جانتا ہے نورمل مطلب دکان پہ گیا ہوں اور دھیلہ میں نے خریدا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ریٹ کم کی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساڑھے نو سو تھے پہلے اس سے زیادہ تھے وہ کم ہوئے پھر دوبارہ کم ہوئے تو اب نو سو کا جو ہے وہ ہو گیا ہے سر میں یہ ایک وزارش کر رہا ہوں کہ آٹے کی قیمت سر اٹھائیسو روپے تک چلی گئی تھی اور اس وقت ہم نے ڈی سی صاحبہ کو اپنی روٹی کی قیمت بڑھانے کا کہا تھا کہ پچیس روپے کی روٹی کر دے اور پینتیس کا نان کر دے یہ تو پرانی بات ہے نا سر یہ پرانی آج کی بات کرے ہیں جو شامی صاحب جواز بنایا گیا ہے میں صرف وہ وضاحت کر رہا ہوں کہ جب اٹھائیسو کا تھیلہ ہوا تو ہم نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا کہا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ڈگرانڈ سیٹ اپ ہے تھوڑی دیر آپ رکھیں جب حکومت آئے گی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اگلا لائے عمل تیار کریں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ دو تین سو روپے قیمت کم ہو گئی اب سر کم ہو گئی جس پہ بک رہی تھی اس لیول پہ آپ کا آٹا آ گیا تو آپ کا کوئی ابھی سمجھوتا نہیں ہو سکا نہیں انہوں نے ہمیں بلال یاسین صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا ہم جا کے صبح ساڑھے گیارہ بجے کریں گے وہاں سے انہوں نے ڈی جی انڈسٹری کو کنوے کیا اس کے ساتھ ہمیں بٹھایا ہم نے ان کو بھی کلکولیشن دی کہ یہ دیکھیں جی اور وہ کلکولیشن تقریباً انہوں نے ہماری ایکسیپٹ بھی کی ہے سر میں اجازت کیلکولیشن کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں سننا چاہتے ہیں کیلکولیشن تو دینا آپ ہے کیا آپ کی کیلکولیشن کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے کم میں نہیں بیچ سکتے سر میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جو روٹی ہے یہ ڈی سی آفس والے جب بھی ہمیں ریٹ دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک پیڑے کو کلکولیشن صرف اگر آپ جو روٹی سمجھتے ہیں نا جس کو میں کہوں گا کچھی روٹی تندور سے جانے سے پہلے وہ کم از کم پیڑا جو ہے نا وہ کم از کم بارہ سے تیرہ روپے کا پیڑا ہے سر اس کی ٹوٹل کار اور یہ سو گرام ہے نہیں وہ ایک سو بیس گرام کا ہوگا اچھا کیونکہ ایک سو بیس گرام کا جب پیڑا ہوگا سر تو وہ تندور میں جائے گا وہ پانی خوش کر کے اس کا ویڈ سو گرام ہوگا تو روٹی کا وزن جو ہے سو گرام ہونا چاہیے یا پیڑے کا نہیں سر روٹی تیار تیار روٹی جو ہے اس کا سو گرام ہم نے ان کو وزن دینا ہے تو جب روٹی تیار کریں گے تو پھر اس کا پیڑے کا وزن ہم زیادہ رکھیں گے ظاہری بات ہے جب وہ تندور میں جائے گا تو تندور میں اس نے پانی کو خوشک کرنا ہے پھر جا کے روٹی تیار ہونی ہے تو وہاں تو کل نواز شریف صاحب گئے تو وہاں تو لوگوں نے کہا جی ہم بیچیں گے سولہ روٹی سر میں دیکھیں وہ بہت بڑے لیڈر ہے میری کیا اوقات ہے میں ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں تو وہ کسی ایک تندور کو چھوڑیں وہ چڑھا پلانٹ ایک تندور تھا اس کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ آکے یہ ہونا ہے اب بات یہ ہے کہ کس کی جھرت ہے کس کی جھرت ہے کہ وہ وہاں پہ کہے کہ میں نہیں بیچ سکتا مجھے اگر کہا جائے تو میں بیچ سکتا ہوں میری کیا اوقات ہے آپ بھی سولہ روپے میں روٹی بیچیں گے ہم ضرور بیچیں گے